اس سے پہلے ایک جو اے ایسائی کا پیپر ہو چکا ہے اس میں آیا ہوا تھا آنگن کس کا ناول ہے تو آنگن جو یہ ختیجہ مستور کا ناول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اے ایسائی کے پیپر کے لیے موسٹ امپورٹن اردو کے ایم سیکیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ کے اردو کی جو ایم سیکیوز ہوتے ہیں ان میں اکثر جو سب سے زیادہ کوسٹن ہوتے ہیں وہ رسالوں کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ جیسے فسانہ اجائب کا خالق کون ہے تو یہ رجب علی بیک سرور نے لکھا ہے تو اسی طرح جو مشہور جو فسانے ہوتے ہیں یا آپ لوگ کے ناول ہوتے ہیں یا جو شیئر ہوتے ہیں شیئروں کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ کوسٹن آجاتے ہیں کہ یہ کس شیئر نے لکھی ہیں تو موسٹ امپورٹن ویڈیو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو تمام طرح ایم سیکیوزوں کا آپ لوگوں نے اے ٹو زیٹ جو ہے ان کو سننا بھی ہے اور ان کو آپ لوگوں نے سمجھنا بھی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو کوسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اردو کا پہلا ناول نگار کون تھا تو یہ موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے جی ڈپٹی نظیر امہ جو ہیں وہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اسی طرح سے ریلیٹڈ آنے والی نیکسٹ ٹیسٹ پرپریشن کی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے جی مرات وعروش جو ہے وہ اردو کا پہلا ناول اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن نمبر 4 ہے جی پنجاب کے کس شائر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں پنجاب کے کس شائر کو صاحب اسلوب کہا جاتا ہے تو شکیب جلالی پنجاب سے بیسگری بلانگ کرتے تھے ان کو شائر اسلوب کہا جاتا ہے تو most important question ہے جی اس کے بعد نیکس جو asking number 5 ہے جنگل کی شہزادی کس کی نظم ہے تو یہ جوش ملی عبادی کی مشہور ایک نظم ہے جو کہہ جنگل کی شہزادی تو یہ جوش ملی عبادی ان کے رائٹر ہیں اس کے بعد نیکس جو asking number 6 ہے جی روزنامہ جنگ کے بانی کا نام کیا ہے تو روزنامہ جنگ میر خلیل و الرحمان جو ہے یہ روزنامہ جنگ یہ ان کے بانی ہے ٹھیک ہے تو میر خلیل و الرحمان کا نام ہے نیکچو کوسٹن نمبر سیون ہے مشہور مسنوی سہر البیان کا خالق کون ہے تو میر حسن نے جو ہے یہ سہر البیان ایک نظم لکھی تھی جس کا خالق میر حسن ہے نیکچو کوسٹن نمبر ایٹ ہے جی ہمارے پاس ماہ تمام کس شائرہ کی قلیات ہے تو ماہ تمام فہیدہ ریاض کی جو ہے ایک قلیات ہے نیکچو کوسٹن نمبر نائن ہے ربائی کس عدب سے آئی تو ربائی جو یہ فارسی عدب سے آئی ہے ٹھیک ہے ربائی نیکچو کوسٹن نمبر ٹین ہے گیت بنیادی طور پر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو گیت جو ہے یہ ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے نیکچو کوسٹن نمبر الیون ہے ہمارے پاس غزل حید کے اعتبار سے کس سنف سے سب سے زیادہ قریب ہے تو غزل حید کے اعتبار سے کسیدے کے سب سے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپ لوگ کے پاس کسیدہ کسیدے کے حید کے اعتبار سے سنف کے سب سے زیادہ قریب تار کسیدہ ہے اس کے بعد نیکچو کوسٹن نمبر ٹبل ہے مرسیہ کس نویت کی شائری کو کہتے ہیں تو مرسیہ جو ہے یہ علمیہ نویت کی جو شائری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نیکچو کوسٹن نمبر تھرٹین ہے مرسیہ کا فروغ کس شہر سے ہوا تو مرسیہ کا فروغ لکھنو سے ہوا ٹھیک ہے لکھنو سے اس کے بعد ایک اور جو موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے جی مرسیہ کے حوالے سے سب سے متبر نام کس کا ہے یا کون سا ہے تو میر ببر علی انیس کا جو ہے وہ مرسیہ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا جو نام ہے وہ صرف مرسیہ نگاری کی وجہ سے میر ببر علی انیس کو جانا جاتا ہے اس کے بعد نیکچو کوسٹن نمبر ٹبل ہے جی مسنوی کس نصری سنف کی منظوم شکل ہے تو یہ داستان کی ایک منظوم شکل ہے ٹھیک ہے جی نیکچو کوسٹن نمبر ٹبل ہے اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتداء کس شعر نے کی تو اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتداء امیر حسرو نے کی ٹھیک ہے امیر حسرو اس کو اردو کا پہلے شعر بھی مانا جاتا ہے نیکچو کوسٹن ہے جی واسوہت کس اندازی کی شعری کو کہتے ہیں واسوہت جو ہے یہ تنظیہ قسم کی جو شعری ہوتی ہے اس کو واسوہت کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکچو کوسٹن نمبر ٹبل ہے ہمارے پاس ریختی کس انداز کی شعری کو کہتے ہیں تو ریختی جو ہے یہ زنانہ جو شعری ہوتی ہے اس کو ریختی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس انداز کی جو شعری ہوتی ہے زنانہ تو اس کو ریختی انداز کہا جاتا ہے نیکچو کوسٹن نمبر نائنٹین ہے بزار حسن کس کا ناول ہے تو یہ منشی پریم چند کا جو ہے موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے جی منشی پریم چند کا یہ آپ لوگوں کے پاس ناول آ جاتا ہے نیکچو کوسٹن نمبر ٹونٹی ہے ٹیڑی لکیر کس کی تصنیف ہے تو یہ بھی موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے جی اسمت چغتائی کی یہ جو تصنیف ہے ٹیڑی لکیر اس کے بعد نیچ جو کوسٹن نمبر ٹونٹی ون ہے آگ کا دریا کس کا ناول ہے تو آگ کا دریا قراطل این حیدر کا ناول ہے ٹھیک ہے موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے اس علاوہ یہ والا کوسٹن اس سے پہلے ایک جو اے ایسائی کا پیپر ہو چکا ہے اس میں آیا ہوا تھا آنگن کس کا ناول ہے تو آنگن جو ختیجہ مصطر کا ناول ہے ختیجہ مصطر کی ایک اور بہن بھی ہے جو کہ ناول نگاری وغیرہ کرتی تھی تو اس کے علاوہ بھی ایک کوسٹن آیا ہوا تھا جس کا نام حجرہ مصرور ہے ٹھیک ہے حتیجہ مصرور کی دوسری بہن کا کیا نام ہے تو ان کا نام حجرہ مصرور ہے نیکس کسٹین ہے جی جیسوسی ناول کاغاز کس نے کیا تو ابن صفی نے جیسوسی ناول کا آغاز کیا تھا اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے جی نصر کا لفظی مطلب کیا ہے تو نصر کا لفظی مطلب ہے بکھرا ہوا ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ بھی اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے جی اردو زبان کے حوالے سے پہلی تحریک کا نام کیا ہے تو علیگر تحریک جو ہے یہ اردو زبان کے حوالے سے سب سے پہلی جو تحریک ہے چلائی گی تھی آئی ہاپ فل کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فل بھی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ